السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبیہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ اس امت کے جو اولین لوگ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین اتباہ تابعین اور ان کے بعد میں آنے والے ائمہ مشتہدین محدثین علماء اکرام مفسرین یہ لوگ قرآن کی کیسے تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کا بنیادی مقصد کیا ہوا کرتا تھا اس تعلق سے آپ کے سامنے آخری قول بشر اس سری کا پیش کیا گیا تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی بار قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم کو مزہ آئے گا لذت محسوس ہوگی اور قرآن کریم کے اندر سمجھتے ہوں معنی مفہوم چاہے سرسری طور سے جانتے ہوں اگر غور و فکر کریں گے تو ایسی صورت میں ہمیں قرآن پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی اس تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی آج بھی اس اسلسلے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی میرے سامنے اسی امت کی ایک مجہور شخصیت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے لیکن اس قول کو پیش کرنے سے پہلے میں اس شخصیت کے تعلق سے کچھ باتیں اور بالخصوص قرآن کی فہم اور اس کی تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کتابِ الٰہی کو ہم کتنا وقت دے رہے ہیں یہ ہم سے کیا تقاضہ کرتے ہیں اگر ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنے کہ جو تقاضے ہیں وہ ہم کس قدر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے علمائے اکرام اچھی طریقے سے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں اور علمائے اکرام کی بات آپ چھوڑ دیں بلکہ اس شخصیت کا نام اس قدر اتنا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے علمی مجلسوں میں علمی پروگراموں میں علمی دروس میں اور لیکچرز اور محاضرات میں اتنا زیادہ اس شخصیت کا نام آتا ہے کہ عوام الناس بھی اس شخصیت کے نام سے ضرور واقف ہیں اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہاں کوئی یہ بڑی علمی شخصیت ہے شاید ہی علم و فن شریعت کا کوئی ایسا علم و فن ہو جس کی اس شخصیت نے خدمت نہ کی ہو چاہے وہ علم قرآن ہو علم حدیث ہو اور علم نہ ہو علم صرف ہو اور اسی طریقے سے دیگر شرع علم و فنون یہاں تک کہ عقل علم خواہ و منطق ہو فلسفہ ہو کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کی شخصیت نے خدمت نہ کی ہو لیکن میں آج کی اس درس میں آج کی اس ملاقات میں ان کا جو کارنامہ کہی ہے یا ان کی جو جو تڑب اور جو جستجو کہیے وہ قرآن کے تعلق سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کے کتنے بڑے علم تھے کتنے بڑے خدمتگار تھے لیکن اس کے باوجود زندگی کے آخری ایام میں دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے حسرت اور افسوس کا اظہار فرمایا کہ انہوں نے اس کتاب الہی کو جس قدر وقت دینا چاہیے تھا وہ وقت انہوں نے اس کتاب الہی کو نہیں دیا اور اس کتاب الہی اللہی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اس قدر افسوس کا اظہار فرمایا ہے زندگی کے آخری ایام میں دیکھئے کہتے ہیں ندیمتو علا تدعی اکثر اوقاتی فی غیر معانی القرآن کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں میں نادم ہوں کس بات پر نادم و شرمندہ ہے اس بات پر کہ میری زندگی کے اکثر اوقات قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی علاوہ دوسری چیزوں کے دوسرے علوم و فنون کے سمجھنے میں ضائع ہو گئے زندگی کے اکثر اوقات میرے ضائع ہو گئے برباد ہو گئے یہ ندامت یہ شرمندگی اس کا اظہار کیا ہے شیخ علیہ السلام ابن تحمیر رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام جبکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی پوری زندگی قرآن کی زندگی تھی اور ساری زندگی انہوں نے شرعی علوم کی خدمت میں گزار دی قرآن کی خدمت میں گزار دی جہاد کرتے ہوئے گزار دی اور دوسرے لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے گزار دی لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کوتاہی پر جو کوتاہی اس کتابِ اللہی کے ساتھ مجھ سے ہوئی ہے اس پر میں نادم ہوں شرمندہ ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی کتنی خدمت کی ہے قرآن کریم کو انہوں نے کتنا وقت دیا ہے اہلِ علم نے ذکر کیا ہے وَقَدْ أَنْفَقَا وَقْتَهُ فِي السِّجْنِ فِي دَرْسِ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَتِهِ وَفَانِي زندگی کے آخری ایام میں جیل کی سلافوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا قید خانے میں ڈال دیا گیا اس قید خانے کی زندگی میں بھی قرآن سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوا بلکہ قید خانے کے اندر بھی قرآن کا درس دیتے رہے قرآن کو سمجھتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے اتنے مشکل ترین حالات میں بھی قرآن کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں میں نے قرآن کو اتنا وقت نہیں دیا جتنا دیا جانا چاہیے تھا اور آئیے آگے کہتے ہیں تفسیر کے یہ اتنے بڑے عالم ہیں مفسر ہیں کہتے ہیں کہ مجھے تقریباً ایک سو بیس تفسیروں سے واقفیت ہے ایک سو بیس تفسیر کی کتابوں کا علم حاصل ہے مجھے اور اتنا ہی نہیں کہ تفسیر کی کتابیں ایک سو بیس کتابوں کا علم ان کو حاصل ہے بلکہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر جو صحیح باتیں ہیں جو صحیح تفسیر ہے قرآن کریم کی وہ میں بغیر دیکھے ہوئے کتاب کے میں ان ساری معلومات کو جو صحیح معلومات ہیں قرآن کی تفسیر کے تعلق سے پیش بھی کر سکتا ہوں حاضر بھی کر سکتا ہوں لوگوں کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہوں تفسیر کا قرآن کا اتنا بڑا عالم اور ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کو اتنا وقت نہیں دیا جتنا مجھے دینا چاہیے تھا اور آئیے آگے دیکھتے ہیں خود اپنے سلسلے میں دوسری جگہ کہتے ہیں علماء نے نقل کیا ہے وَكَانَهُ وَنَفْسُهُ يَقُولُ رُبَّمَا تَعْلَاتُ وَلَلْا عَيْتِ الْوَاحِدَتِ نَهُوَ مِعْتِ تَفْصِیر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے اس تک مہنچنے کے لیے تقریباً تفسیر کی سو کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا قرآن کریم کی ایک آیت کا صحیح معنی اور مفہوم جاننے کے لیے کہ اس کی صحیح مراد کیا ہے صحیح مفہوم کیا ہے سو تفسیر کی کتابوں کا مراجعہ کرتے تھے مطالعہ کرتے تھے اس قدر ان کو قرآن سے تعلق تھا اس قدر قرآن کو سمجھنے کی یہ کوشش کرتے تھے اور اتنا ہی نہیں اپنی محنت جد و جاد کوشش سرف کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ثمہ اسأل اللہ تعالی اور پھر اللہ رب العزت سے اس سوال کرتے تھے دعا کرتے تھے انسان کے لیے علم کے بلند ترین مقام تک پہنچنے کے لیے صرف ذاتی جد و جہد کافی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے اس سے سوال بھی کرنا چاہیے لہذا ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں محنت بھی کی کوشش بھی کی اور جو روحانی وسیلہ ہے دعا اس کا بھی سہارا لیا کہ قرآن کی صحیح سمجھ ان کو حاصل ہو جائے قرآن کی آیت کا صحیح معنی اور مفہوم ان کو معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی طلب کی آج ہم اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں موسیح طلبہ بھی قرآن پڑھتے ہیں تفسیر بھی پڑھتے ہیں ترجمہ بھی پڑھتے ہیں علماء اکرام بھی قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کیا قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے ہمارا یہ سلوک ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہم یا معلمہ ابراہیم علمنی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اے ابراہیم کے معلم ویا مفہم سلیمان یا معلمہ ابراہیم علمنی ابراہیم علیہ السلام کے معلم تو مجھے قرآن کی صحیح سمجھتا فرما ویا مفہم سلیمان فاہمنی اور سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے تو مجھے بھی قرآن کی صحیح فہم عطا کر یہ دعا شیخ علیہ السلام ابن تعمیہ کیا کرتے تھے تو یہ مقام تھا ابن تعمیہ رحمت اللہ علیہ کا علم تفسیر کے تعلق سے اور علماء نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں شیخ علیہ السلام ابن تعمیہ قرآن فہمی کے سلسلے میں قرآن کی تفسیر کے تعلق سے اور اس میں وسیع معلومات رکھنے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے اللہ رب العزت کی جو بڑی نشانیاں اس کائنات کی اندر ہیں ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شیخ علیہ السلام ابن تعمیہ تھے قرآن کی اس قدر فہم رکھنے والا انسان قرآن کو اتنا زیادہ سمجھنے والا انسان قرآن کو اتنا زیادہ وقت دینے والا انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے ندامت کا اظہار کرتا ہے حسرت کا اظہار کرتا ہے افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ قرآن قرآن کریم کا جو تقاضہ تھا اس کو جو وقت دینا چاہیے تھا زندگی کے جو اوقات اس کتاب الہی کے ساتھ گزرنے چاہیے تھے وہ اوقات میں نے اس کتاب الہی کے ساتھ نہیں گزارے مجھ سے کوتائی ہوئی ہے یہ احساس ندامت شیخ الاسلام ابن تعمیہ جیسی شخصیت کو رہا زندگی کے آخری ایام میں آج ہم چاہے عالم دین ہو عالم شریعت ہو یا طالب علم ہو اللہ ما شاء اللہ آج ہم اپنے سلسلے میں غور و فکر فرمائیں سوچیں اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں کیا ہم اس کتاب الہی کا حق ادا کر رہے ہیں اس کو جو وقت دیا جانا چاہیے تھا وہ وقت دینے کے لئے تیار ہیں اور اسی طریقے سے میں کہنا چاہوں گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابن تعمیہ کی یہ زندگی میں آپ کے سامنے اور ان کی قرآن فہمی میں آپ کے سامنے اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ بھی ابن تعمیہ بن جائیں میرا مقصد یہ نہیں ہے اور دنیا اگرچہ عالم امکان ہے کچھ بعید نہیں ہے آج بھی کوئی ابن تعمیہ بن سکتا ہے لیکن ابن تعمیہ کے اس مقام تک پہنچنا بہت ہی مشکل بات ہے میں آپ کو ابن تعمیہ کی طریقے سے محنت اور مشقت کروانے کے لئے آمادہ نہیں کر رہا ہوں اگر آپ عام لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں میرا مقصد کیا ہے اس کو پیش کرنے سے کہ جس ہستی نے اتنا زیادہ وقت قرآن کو دیا ہو اور وہ ندامت اور شلمندگی کا اظہار فرمائے تو ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ ہم قرآن کو کتنا وقت دے رہے ہیں خاص طور سے ہمارے گھر میں جو افراد موجود ہیں وہ قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں کیا قرآن بھی ہماری زندگی کا کوئی مضمون کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ کتابِ الٰہی ہے دستور ہے ہماری زندگی کا تو کیا ہمیں اسے کچھ وقت دینے کی حاجت اور ضرورت ہے کی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی اس میں غور و فر کرنے کی کوئی ضرورت ہے کی نہیں ہے کیا ہمارے گھر کی خواتین بچیاں اس کتابِ الٰہی کو رمضان کے بعد بھی وقت دینے کیلئے تیار ہیں کیا ہمارے گھر کے مرد اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے اس کتابِ الٰہی کو کچھ وقت دینے کے لئے تیار ہیں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لئے تیار ہیں یا یہ کہ ہم اس کتابِ الٰہی کے ساتھ معمولی سا وقت گزاریں گے اس کا انتظار کریں گے تاکہ اگلا رمضان آ جائے رمضان آنے کے بعد ہم اس کتابِ الٰہی کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزاریں گے اور وہ بھی صرف تلاوت تک محدود رہے گا ہمارا یہ وقت ماں فرمائیے گا اس کتابِ الٰہی کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جو ہم عدا نہیں کر رہے جس میں ہم کوتہیاں برت رہے ہیں نہ تو ہماری خواتین اس کتابِ الٰہی کو وقت دیتی ہیں نہ ہمارے مرد حضرات نوجوان بچے بچییں اس کتابِ الٰہی کو وقت دیتے ہیں اور خود ہمیں بھی ایک گارجین کی ایسیس سے مربی کی ایسیس سے گھر کا نگرہ ہونے کی ایسیس سے ہمارے پاس بھی وقت نہیں اس کتابِ الٰہی کے ساتھ گزارنے کیلئے لہذا اندیشہ یہ ہے ڈاری یہ ہے اگر دنیا کی اندر ہمیں یہ احساس نہیں ہوا اور ہمیں یہ شعور نہیں ہوا کہ ہم اس کتابِ الٰہی کے ساتھ کوتہی کر رہے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر یہ احساس پیدا ہونے کے بعد اس کی تلافی ممکن ہے ابھی بھی صغیرہ ہے ہمارے پاس لوگ ڈاؤن کی شکل میں وقت ملا ہے اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف مسئیوت میں گریفتار کیا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے اس مسئیوت کے ذریعے سے کچھ نعمتوں سے لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کتاب الہی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں تلاوت اگر ہم کو نہیں آتی سیکھ نا کی کوشش کریں ترجمہ ہم کو نہیں آتا ہے اس کو سمجھ نا کی کوشش کریں اور میں نے کہا تھا اس سے پہلے والی ملاقات میں کم از کم نماز شہادتین کے بعد جو ہمارے دین ہماری شریعت کا دوسرا اہم ترین رکنے اس کے اندر جو دعائیں ہیں اس کے اندر جو قرآن کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور کچھ صورتوں کا پڑھنا لازمیت ضرور بھی ہمارے لئے کم از کم ان کا ہی معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں ان ایام کے اندر یا ان صورتوں کے پڑھنے میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں قرآن ٹھیک سے ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے ان ایام کے اندر ہم اپنی تلاوت کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور ساتھی ساتھ جو بھی حکم ہم کو معلوم ہو قرآن کے واسطے سے اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں یہ اصل منشاہ ہے اس کتاب الہی کی میرے سامنے ابن تیمیہ کا قول پیش کرنے سے پہلے میں ایک اور قول حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں جسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے وَاللَّهِ مَا تَدَبُّرُهُ بِحِفْزِ حُرُوفِهِ وَإِزَاعَةِ حُدُودِهِ کہتے ہیں اللہ کی قسم مَا تَدَبُّرُهُ بِحِفْزِ حُرُوفِهِ وَإِزَاعَةِ حُدُودِهِ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا تدبر کرنا یہ نہیں ہے یا تدبر اور غور و فکر اس بات کا نام نہیں کہ ہم قرآن کے حروف کی حفاظت کریں صرف ہمارا یا اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ لیں قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے وَإِزَاعَةِ حُدُودِهِ اور ہم یہی تک محدود رہیں اور جو قرآن میں حدود ہیں ان کو ضائع کر دیں ان کو برباد کر دیں ان پر عمل کر نہ دکھائیں تو یہ بھی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد نہیں ہے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تلاوت تلاوت کریں غور و فکر کریں اور ساتھی ساتھ عمل کر کے بھی دکھائیں یہ مقصد ہے اس کے بعد کہتے ہیں حسن بسری رحمت اللہ حتی اِنَّ اَهْدَهُمْ لَا يَقُول کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں قرآتُ القرآن اَكُلَّهُ میں نے پورا قرآن پڑھ لیے پورا قرآن ختم کر لیے یہ کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں لیکن حال کیا ہے مَا يُرَا لَهُ فِي خُلُقٍ وَلَا عَمَلِ لیکن اگر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ختم کر لیا لیکن قرآن میں جو اچھے اخلاق اچھے کردار کی جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ نظر اس کی زندگی میں نہیں آتا ان سے آرہی ہے خالی ہے مکارم اخلاق اس کے اندر اچھی خسلتیں موجود نہیں قرآن بھی پڑھتا ہے گالیاں بھی دیتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے لوگ پر ظلم بھی کرتا ہے زیادتی بھی کرتا ہے ہر طرح کی کوتاہیاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ قرآن میں پڑھتا ہوں ختم کر لیا ہے تو قرآن ختم کرنے کا قرآن پڑھنے کا یہ مفہوم تو نہیں ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھتے رہے اور لوگوں کو گالیاں بھی دیتے رہے لانتان بھی کرتے رہے اور کہتے ولا عمل اور نہ ہی قرآن میں عمل کرنے کو جو کہا گیا ہے اس پر عمل کر کے بھی نہیں دکھاتا ہے قرآن کی حکام کی تنفیذ اپنی زندگی پر نہیں کرتا ہے لہذا ایسے شخص کا قرآن پڑھنا نہ پڑھنا یہ برابر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ غور و فکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے یہ سمجھنے کا غور و فکر کرنے کا فائدہ اس ختم کر لیں اس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا آئیے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا وہ قول جو انہوں نے قرآن کے تعلق سے فرمایا ہے اور اس امت کے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ بھی قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں غور و فکر کریں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کتاب علیہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہتے ہیں من تدبر القرآن طالبا الہدا منه تبین لہو طریق الحق شیخ علیہ علیہ ابن تحمیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن میں غور و فکر کرے گا اس سے ہدایت طلب کرنے کے لئے قرآن میں غور و فکر کرنے کا مقصد کیا ہے ہدایت طلب کرنا گمراہی سے بچنے کی کوشش کرنا کہ اللہ رب العزت اس کتاب الہی کے ذریعے سے اس کو گمراہیوں سے بچائے ہدایت کے راستے پر سرات مستقیم پر اس کو قائم رکھے اگر کوئی شخص ایسے شخص کے لئے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں اگر ایسے شخص کو گمراہ کرنے کے لئے الگ جائیں تو نہیں کر سکتے حق کا راستہ اگر کسی کو چاہیے سرات مستقیم اگر کسی کو چاہیے تو قرآن کی آیات میں غور و فکر کرے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے ایسی صورت میں اس کو ہدایت مل سکتی ہے لیکن ہماری اکثریت تو قرآن کے الفاظ کی ادائی ہی نہیں جانتی پھر اس کو سمجھے گی اس پر عمل کیسے کرے گی اس کو ہدایت کیسے ملے گی اس لئے اس امت مسلمہ کا عالم یہ اکثریت قرآن سے نواقف ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ گمراہ بھی ہے ہدایت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے دور ہے یہ علمیہ ہے اس امت کا اور شیخ الاسلام نے تیمیہ ہی کہ ایک شاگرد ہے مشہور شاگرد ہے اور ان کا نام بھی اکثر لوگ سنتے ہیں اور جانتے ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے علمی قصیدہ ہے جو قصیدہ نونیہ کی نام سے مشہور ہے جس میں تقریباً ساڑھے پانچ ہزار اشعار ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس عظیم قصیدے کے اندر بھی اس امت کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائیے کی قرآن کے سلسلے میں وہ کتاہی سے دور رہیں کیا کہتے ہیں تدبر القرآن ان رمت الہدہ فالعلم تحت تدبر القرآن کہا تدبر القرآن ان رمت الہدہ ان رمت الہدہ اگر تم ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو سرات مستقیم پر چلنا چاہتے ہو سیدھ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا تدبر القرآن قرآن کی آیات میں غور فکر کرو تب ہدایت تم کو ملے گی کیوں کہتے ہیں فالعلم تحت تدبر القرآن کہتے ہیں کہ علم تو قرآن میں غور فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ علم جو آپ کو گمرائی سے بچا سکے ورنہ علم بھی انسان کی گمرائی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے ابلیس ہم جانتے ہیں کیا وہ عالم نہیں تھا بلکہ کہا ہی جاتا ہے کہ ابلیس معلم ملائکہ تھا فرشتوں کا استاذ اور معلم تھا ابلیس لیکن اس کے باوجود وہ گمرائی ہو گیا تو گمرائی سے بچانے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ کتاب الہی میں غور و فکر کریں گے وہ علم آپ کے لیے کافی ہوگا کہا کہا قرآن میں غور و فکر کرنے سے وہ علم آپ کو حاصل ہوگا جو آپ کو سیدھے راستے تک لے جائے گا آپ کو گمرائی کے راستے سے دور کرے گا وہ علم آپ کو کہا حاصل ہوگا وہ علم آپ کو قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے حاصل ہوگا اس لیے میری گزارش ہے اس امت کے سارے افراد سے چاہے وہ عالم دین ہو عالم شریعت یا طالب علم ہو یا عوام الناس ان کا تعلق ہو سارے لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم کم از کم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے کہ انہوں نے افسوس کا اظہار فرمایا قرآن کی خدمت کرنے بے پناہ خدمت کرنے کے باوجود کہ ان سے کوتائی ہوئی ہے اس لئے ہمیں ان کوتائیوں کی تلافی کرنے کے لئے ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے وقت کافی ہے اس لئے ہم اس کوتائی کو دور کرنے کی کوشش فرمائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو صحیح باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی اور اس کتاب الہی کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے صدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو فریسی تعلق سے آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين